موسیقی 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 مکرانا کے چھتیس گرام پنچایت کے گرام وکاس ادھیکاری کنشتہ ساہیک گرام روزگار ساہیک پنچایت سیمیتی مکرانا کے سواگر میں ساہیک ابیان محاویر بھاگڑا نے نرمان کاریے سے سمبندید بیٹھک کا آؤیزن کیا بیٹھک میں گرام وکاس کے نرمان کاریے ویمندریہ کے نرمان کاریوں کے سمیں عویدی پونکر اوپیوگتہ پرمان پتر دینے کی بات بتائی وہیں آپ کو بتا دے کہ پنچائت پرسار ادھیکاری جوانہ رام نے پردھان منتر عواصی ہو جانا کے نرماندین مکانوں کو تتکال پون کرنے کے بیٹھک میں سم اقصہ کی گئی خبروں میں بات کرتے ہیں اتراخنٹ کے چامبہ کے جہاں پر دھنولٹی و مسوری کے بیچ فل پٹی میں سو سے ادھک کسانوں کو فل و سبجی و اگانوں کے لیے راجی سرکار دوارہ پٹے پر زمین دی گئی تھی جس پر کئی سالوں تک کسانوں نے فشل اور سبجی ہو گئی لیکن چامبہ سے دھنولٹی و مسوری کے بیچ کے ہیں کسانوں نے سرکار دوارہ دے گئی جمینوں کو بھوم آفیاؤ کو بیچ دیا ہے سر دھنولٹی سے لے کے مسوری جو پوری فل پٹی ہے یہاں پر اوے طریقے سے فل پٹی والی جگہ اور پٹے کی جمینوں پر ہوتل بنایا جا رہا ہے کنکریٹ کا جنگل کھڑا کیا جا رہا ہے اس کو لے کے کیا کہنا سر آپ کا اگر کسی کی اپنی ریجسٹری کی جمین ہے جس کا ان کے پاس ریجسٹری ہے اس پر وہ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں لیکن جو سرکار کے دورہ پھل پٹی اور جنا کے اندر گت کے شانوں کو پلات آونٹک کیے گئے ہیں پٹیک پر ان پر اگر کسی کے دورہ کوئی بھی بیدھانی نرمان کار کیا جائے گا تو سرکار اس کو بھست کرے گی اس کو گرائے گی پھل پٹی والی جو جنمین ہیں جو پٹے ہیں اس میں خالی ایک کمرہ بنا کر کے اس میں اپنے پھلوں کو رکھنے تک کی ہی ارمتی پرابت ہے اس کے اطریقے کوئی کاری کرے گا اس پر کاریوہی کی جائے گی اس نے پٹے کو نرست کیا جائے گا اور اس چھوک دوسرے کسانوں کو آونٹک کیا جا سکتا ہے اور اس پھل پٹی کے سمبن میں آئیت مہودے اس پھل پٹی کے ادھیج ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھا کر کے اس پر کاریوہی کی جائے گی اگر اس پر کار کی کوئی چیزیں سنگیان میں آتی ہیں خبروں میں بات کرنا ہے اتراخنٹ کے لکسر کے جہاں پر سی ایسی اسپتال کے پیچھے بنے ڈسٹ پن میں پڑے بائیویشٹ کو کیسے جلا جاتا ہے یہ بھی دیکھئے وہیں دوسری اور سی ایسی میں ملنے والی دوائیوں کو بھی سی ایسی میں بنے ڈسٹ پن کے پاس جلا جا رہا ہے لکسر سی ایسی کے بائیویشٹ کو پول کھولتی تصویریں میں صاف دکھائی دے رہا ہے جبکہ جتنا بھی سرکاری اسپتالوں میں بائیویشٹ کو ڈسٹ پن کرنے کے لیے کمپنی سے گاڑی آتی ہے یہ دیکھ کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اپراد مانا جاتا ہے بہارہ سرکار کے اندوشار جو ہمارا بائیو میڈیکل ویسٹ منیجمنٹ ہوتا ہے اس کے لیے ہمارا ایک کونٹیکٹ ہو رکھا ہے جو بھگوانپور میں اس کی ایک فکرٹی ہے وہ ہمارے یہاں سے ہر دن کچھرا لے کر کے جاتی ہے ہمارا کھانپور میں وہاں پہ بھی جتنے بھی ہمارے گورمنٹ کے ہسپٹل ہیں ہم لوگ کے باس لیسنس ہے اور وہ اس کا ہے جتنے بھی پرائیویٹ ہیں ان کو بھی منڈیٹری کرکھا کہ کہیں بھی کوئی بھی کچھرا کہیں بہار کسی بھی طرح سے اس کو جلائے نہ جائے اور ویسے نشت نہ دیکھے جائے یہ بہت ایک کمبیر اپراد ہے اور اس کے لیے سجا کا بھی پراؤ جانے ہمارے اسپٹال میں اتنی پیشنٹ آتے ہیں کہ ہمارے پاس دوائی بچنے پاتی اور اگر کوئی زیادہ دوائی آجاتی شوٹ میں ہے تو ہم لوگ ایک دوسری اسپٹال میں بھی دوائی کا آدم پتان کر دیں